اسلام علیکم ایورز آج ہم آپ کی ساتھ شیئر کر رہے ہیں بیکرز کا سٹرابری فلیور ایس کریم بنانے کا طریقہ بہت ہی زبردست اور مسئدار کریمی سا یہ ایس کریم بن کے تیار ہوتا ہے آپ کچھ میں نہ تو کریم ڈالنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ تو کنڈشٹ ملک بینہ کریم اور کنڈشٹ ملک کے زبردست ایس کریم بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس ایس کریم کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ فالودہ ہے یا پھر ملشیک اس میں آپ کو بہت سارے فلیورز مل جاتے ہیں اور یہ ایس کریم کا فلیور بہت ہی زبردست رہتا ہے اس میں کلر اور فلیور دونوں ہی بہت ہی پرفیکٹ رہتے ہیں اس ٹوپلی کی جو خوشبو رہتی ہے بہت ہی بہتری نالتی ہے ایس کریم بنانے کیلئے یہاں پر ہم آدھا لیٹر فل فیٹ دودھ لیے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ایک چمہ شکر ایس کریم پاورڈر میں شگر پہلے سے ہی رہتی ہے لیکن ہم اس میں ایک چمہ شگر اور ڈال دییں تاکہ اس کا جو سائکہ ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بہت ہی اچھے سے پکرائے اس کو ہم ایک بار مکس کریں گے ایس کریم بنانے کیلئے آپ یہاں پر فل فیٹ دودھ کا استعمال کریں اسے جو ہے ایس کریم بہت ہی جلدی سیٹ ہو جاتا ہے اب اس میں ہم ایس کریم پاورڈر ڈالیں گے جیسے ہی آپ اسے مکس کرتے چاہیں گے اس میں سے بہت ہی زبردست خوشبو آنے لگتی ہے آپ یہاں پر اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں ایس کریم پاورڈر تو اسے بہت سے کمپنی کے مل جاتے ہیں لیکن جو بیکرز کی ہوتے ہیں اس میں کلر اور فلیور دونوں ہی بہت ہی پرفیکٹ رہتے ہیں ایس کریم پاورڈر ڈالنے کی بعد اسے اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پر ہم اس کا فلیم لو کر کے ڈالیں گے تاکہ اس کو مکس کرنے میں آسانی ہو جب یہ پاورڈر پوری طرح سے مکس ہو جائے گا اس کی بعد ہم اس کا فلیم بڑھائیں گے تو یہاں پر ہم اس کا فلیم بڑھاتی ہیں اور اسے اچھے سے اُبال لیں گے اس کو ہم تقریباً 7 سے 8 منٹ کیلئے ایسی پکائیں گے تاکہ ہلکے سے گاڑا ہو جائے اس کو پکتے ہوئے 7 سے 8 منٹ ہو چکے تھے ہم اس کا فلیم آف کر دیئے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایس کریم کا جو ملک ہے وہ ہلکے سے تھیک ہو گیا ہے سب سے پہلے آپ اس ملک کو روم ٹیمپرچر پر تھنڈا کر لیں اس کے بعد آپ اسے 3 سے 4 گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھتے ہیں تو یہاں پر اسے رکھے ہوئے 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے تھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ملک ہلکے سے تھیک ہو رہا تھا آپ اسے پوری طرح سے سیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو اسے سوفٹ بھی کر لیں لیکن جب آپ کو اسے بیٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ایس کریم کا مکچر اس طرح کا سوفٹ ہونا چاہیے اب آپ نے یہاں پر ایک بڑا سا بول لینا ہے اور اس میں ایس کریم کا مکچر ڈال دینا ہے جب ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں تو یہ فلفی ہوگی کوئنٹیٹی میں زیادہ ہو چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک بڑا سا بول کا استعمال کرنا ہے اب اس کو ہم اچھے سے بیٹ کر لیں گے آپ اسے جتنی دیر بیٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ کریمی ہوگا اور تھک فلفی ہوگا سب سے پہلے ہم اسے دو سے تین امر پر چار منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اس کے بعد اس کی سپیٹ کو بڑھاتے جائیں گے اور جیسے ہی آپ اسے بیٹ کرتے جائیں گے اس کا کلر ہلکی سے لائٹ ہونے لگتا ہے اس کو بیٹ کرنے کی کوئی ٹائمنگ تو نہیں ہے جب تک یہ فلفی اور تھک نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو اسے بیٹ کرنا ہے آپ اسے مکسر جار سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جار میں یہ اتنا پرفیکٹ نہیں بنے گا جتنا یہ بیٹر سے بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ اسے جار سے بنائیں گے تو جار زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے کریم میلٹ بھی ہو جاتا ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ اسے بیٹر سے ہی بیٹ کر لیں اسے بیٹ کرتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو رہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر یہ بلکل لائٹ ہو چکا ہے اور یہ ہلکی سے تھک بھی ہوا ہے اس کو ہم اور ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بیٹ کریں گے اگر آپ اسے مکسر جار سے بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جار کو فریزر میں لکھے تھنڈا کر لیں اس کی بعد آپ اس میں ایس کریم کا تھوڑا سا مکسر ڈالیں دو سے تیر منٹ کے لیے آپ اس کو ہائی سپیڈ پر بلینڈ کر لیں تو یہاں پر اور ساتھ سے آٹھ منٹ کی بات آپ دیکھ سکتے ہیں کریم بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کریم کو ہم ایٹ ایٹ پلاسٹک کی کنٹینر میں ڈال دیں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کریم بہت زیادہ کریمی اور شمود ہے بہت زبردہ سے فلفی ہو آئے اس کے پر ہم ایک پلاسٹک لگائیں گے اب اس کے لیٹ کو بند کر دیتے ہیں اس کو ہم سیٹ ہونے کے لیے اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ یہ پوری طرح سے سیٹ ہو جائے آپ اسے جتنا سیٹ کریں گے آپ کا ایس کریم اتنا ہی بہترین بنتا ہے تو یہاں پر نیکسٹ ایس کریم کو ہم چیک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایس کریم بہت زبردہ سے سیٹ ہوا ہے آپ اس ایس کریم کو فالودہ میں ڈالیں یا پھر مل شیک بنائیں بہت زبردہ سے بنتا ہے جتنے سے اس کا آپ ایس کریم کا بال چاہتے ہیں اتنا آپ یہاں پر ایس کریم لیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ایس کریم کا بال بہت زبردہ سے بن چکا ہے یہ ایس کریم کھانے میں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اگر آپ اسے بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ضرور بنائیں آپ کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا لیکن یہ کریم بہت ہی جلدی میلڈ ہو جاتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا یہ آپ کو اسے انجوائی کرنا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں اور اسے انجوائی کریں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسے پی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کارمنٹ شیئر کریں شاہدہ اس کوکنگ پہ نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ پھولیں تھانکس اور واشنگ دس ویڈیو